ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا مرام مسلم پرسن اللہ کیا اب مشارش صاحب کی زندگی کا واقعہ ان کے عظیم ماں کے اس قربانی کے یاد کیے بغیر مکمل ہو پائے گا کہ جب بچے زبا کیے جارے ہیں ماں کی گوز سے چھین کر زبا کیے جارے ہیں مساء علیہ السلام کی ماں ڈری کب کیا ہوگا تو خدا نے ایسا مرتبہ برند کیا ہے اس عورت کا کہ قرآن نے وحی کا نفذ استعمال کیا ہے جو نبیوں کے سوا استعمال نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہونا ہمیں وحی بھیجی موساء علیہ السلام کی ملک ہو اور یہ پیغام بھی جوایا کہ دیکھو ضرورت جس وقت تم کو اندیشہ ہوں کے بچہ تمہاری گوز سے چھینے جانے والا ہے تو تم لکلی کا بقشہ تحیات رکھو اس میں بچے کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دینا آگے کا سارا کام میرا ہے میں دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں ایک بچے کو تم تک واپس پہنچا کر رہا ہوں گا اور اس بچے کو وقع اُلعظم پیغمبر بنا کر اِنَّا رَادُّوْهُ الْيْكْ وَجَاعِلُوْهُ مِنَا الْمُرْسَلِينَ سلام ہو اس ماں پر کوئی عورت پوچھے کہ کیا اس کے لئے بچے کو وہ اپنی گوز سے نکال کر ذریعہ میں کی موجوں میں بھیٹنا آسان تھا لیکن یہ ہے یقین و توقع اور ایمان کی طاقت کہ سر جھکا دیا اس عورت اور قرآن نے کتنی احتمال سے عورتوں کے تذکرہ کیا ہے قرآن نے تو ایک جگہ پر کیونکہ میں ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں مختصرا قرآن نے تو آئیڈیل مسلمان ایک عورت کو قرار دیا ہے وَرَبَ اللَّهُمَّ سَلَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ اِمْرَعَةَ فِرْعَونَ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمانی اعتبار سے مثالی کردار کی حیثیت بیان کرنا کرنے جا رہا ہے اس آیت میں ایک کریکٹر جب یہاں تک کوئی آیت کا ترجمہ سنتا ہے جو آیت پڑھتا ہے تو عام طور پر لوگ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ اسی نبی کے تذکرہ ہوگا اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأتہ عورت تو آدمی حیران لے جاتا ہے تو عورت پھر یہ سولتا ہے کہ اچھا کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی اس کا اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأتہ فیراؤن فیراؤن کی بیوی کو پیمت تک آنے والی ایمان والوں کے لیے ایک ایک دعا پسند آئی اللہ کو اپنی اس مظلوم بندی کے لیے تفصیل سے سپاگل ہوگی اور وہ فیراؤن جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا لا منت ہونے کے باوجود فیراؤن نے دوسری شادی نہیں کی تھی جو بادشاہوں کی روایت کے خلاف ہیں لیکن اتنی محبت شدید عشق تھا اس کے عشق و محبت کے واقعات بھی کتابوں میں تعلیف کے لکھے ہوئے اس فیراؤن نے اس بری طرح ٹورچر کرنا شروع کیا اپنی بیوی کو ایمان کی وجہ سے کس کس طرح ٹورچر کیا بند کر دیا بھوکا مارا شکاری کتنوں کو کمرے میں چھوڑ دیا ساپ چھوڑ دیئے جب کچھ نہیں نقصان ہوا تو پھر آخر جنلاد بلائے ہتوڑے بلائے ہائیمرز بلائے بڑھ 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 کیلیں بلائیں پاس میں بیٹ گیا تک سے اس کو زکڑ کر بند ہوا دیا اور اس کے بعد کہا کہ آخری وقت ہے کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں وہ نابی میں حکم دوں گا اور یہ جلال تمہارے پورے جسم میں کیلے ٹھوکیں گے کھڑک کھڑک پر جان دو گی سلام ہو اس عورت پر اس نے بندے ہوئے ہاتھوں سے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہنا شروع کیا رب جب نے لیے اندرکہ بیتن فی الجنہ میرے رب میرے لیے اپنے پاس گھر میں جنت میں ایک گھر بنا دی اور مجھے فیرون سے اور اس کی تمام سالشوں سے طرز زندگی سے مجھے چھٹکا رہے تھے تفسیر کی روایات میں یہ آیا ہے کہ اس نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ اس نے اللہ سے یہ یوں کہا یوں کہنا چاہا اب تک کی تکلیفوں کو اللہ میں نے برداشت کر لیا لیکن جس وقت یہ میری ہتھوڑیں گے اور کیلے ٹھوکیں گے کان میں اور آنکھ میں پٹھلیوں میں اور میری نازک مقامات کہاں کہاں تو تکلیف کی شدت سے کہیں کفر کا کوئی کلمہ میری زبان سے نہ نکل آئے تو آپ مجھے پہنے ہی اٹھا لیجئے اور واقعی اللہ نے کیا کیا اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو سوراً اس کی روح کو ابھی لے کر آؤ میرے پاس سیدھے میرے پاس لے کر آؤ ہتھوڑے ٹھوکے گئے مگر زندہ جسم میں نہیں لاش میں انتقال ہو چکا تھا اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس عرش الہی پر اس عورت کی روح کو بنایا گیا اور اللہ نے خود استقبال فرمایا خود استقبال فرمایا اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے عسیہ کہ تم کتنی تکلیفیں دنیا میں سہ کر آئی ہو آپ تم کو خوش خبری سناتا ہوں تم دنیا میں بدترین بندے کی بیوی تھی جنت میں میں نے ابھی سے تمہاں نکاح کر دیا سب سے شاندار میرے بندے محمد رسول اللہ کی بیوی بن کر تمہارا ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پر اسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پر اسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پر اسل اللہ